بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا وہاں تھا کرتار پور رہ داری دیکھنے کے لئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو یہ ساتھ ہی گاؤں تھا تو میں نے سوچا کہ آیا وہاں تو اس پیارے سے چھوٹے سے گاؤں کی چھوڑا سا ویزٹ کرلو اور اس کے ویڈیو بنا کر آپ بہن پاہی کو دکھاؤں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں کتنا خوبصورت پیارا لوکل گاؤں ہے تو آئیں ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں اور جنہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو لائک کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سمجھتے ہیں آئیں ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں اسلام علیکم منڈی باال دین سے گورنمنٹ نے بیجھا ہے کسی گاؤں کی بنانی ہے ایک ہی یہ گاؤں کی یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بلگٹ کلب ہے یہاں پر بچے بڑے بلگٹ کھے رہے ہیں اور یہ گاؤں کے بیرونی عصہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہے وہ پاکستان کا اوپر بڑا سا جنڈا لگا تو ابھی میں پیچھے بزار میں چلتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا گاؤں دکھاتا ہوں سکول دکھاتا ہوں تو آئیں چلیں آگے پڑھتے ہیں سکول جاتی ہیں آپ جانو نہیں جاتی ہاں ہون کے انہوں جاندے ہوتا منڈے مہار دن منڈے مہار دن کانو سکول جاندے اچھا تو اب ان دسنا سکول منڈے مہار دن کسان نے نہیں دسنا اچھا جائے کرو بیٹا سکول چھوٹی سی مسجد ہے اور آگے چلتے ہیں میں بزار میں آپ کو لیا چلتا ہوں جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بزار ہے چھوٹا سا یہ گلیا یہ بزار پاکستان اس کے لئے گاؤنٹ کہ یہ منور ہے اور یہ آپ کو سکول دکھاتا ہوں یہ شاپ ہے یہ سٹالش شیر پٹ سنون ہے اور یہ ہے گورنمنٹ گلز پرینری سکول دو دار یہ ہے دو دار پاکستان کا آخری گاؤں اور پہلا بھی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں یہ گلز سکول ہے اور یہ بوائز ہے مست بھی آنڈی یہ اسراؤنے کم کیا لئے یہ گاؤں کا پرینری سکول ہے یہ گورنمنٹ سکول یہ لڑکوں کا یہ لڑکوں کا یا دونوں لڑکوں وہ لڑکوں کا اچھا اس سائیڈ پر لڑکوں کا اور اس سائیڈ پر لڑکوں کا اچھا تو میں ٹھیک تھا یہ مربان میں اس سائیڈ پر لڑکوں اس کا سکول ہے اور اس اور یہ لڑکوں کا یہ گاؤں یہ گلیاں یہ گلیاں ہیں کوئی دولپر منٹ کوئی نہیں ہوئی اس گاؤں میں یہ دیکھیں گلیاں نالیاں بڑی بڑی ہیں اور سنو پیچھے چلتا ہوں ابھی تقریبا ساڑھے تین بات چکے ہیں اور میں پاکستان کے آہری ڈاؤں میں گھوم پھر رہا ہوں یہاں سے ابھی میرا راستہ پیچھے کا جو جانا ہے گھر میں جانے کا وہ تقریبا مجھے پانچ چھ گھنٹے لگ جائیں گے چھ گھنٹے سوپر لگیں گے اور میں یہی پر گھوم پھر رہا ہوں یہاں رات کافی لیٹ ہی پھنس ہوگا ابھی کچھ پھایا پیا بھی نہیں ہے یقین کریں پانی پینے لگا تھا وہاں پر وہ بہت زیادہ ٹھنڈا تھا تو میں نے پانی بھی نہیں پیا اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور دل کر رہا ہے یہاں سے کہیں پہ کوک پیلوں لے کر میں نے کافی دنوں سے کوک بھی نہیں پیئی ہے اور کسی شاپ سے کوئی جلیب بھی کوئی مٹھائی کوئی چائے کوئی اس طرح کی دکان مل جاتی نا تو میں کچھ کھا پی لیتا تو ادرواز چلتا ہوں وہاں پر روڈ پر تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پینے والی چیز ملتی ہے تو تھوڑا سا رفریشمنٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آگے کا سفر ابھی آپ کو گاؤں تھوڑا سا دکھانا ہے میں نے وہاں پر کھڑا ہو کر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بچے کھے رہے ہیں سارے گاؤں کا یہی آل ہے یہ بلتے کھے کیا کھے رہا ہے کھے لیا ہے اور نہیں کھے اچھا نشانہ لگا پتہ لگتا ہے کس کا نشانہ آپ سکول جاتے ہو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو ٹھیک کلاس میں نشانہ لگاو ابھی پتہ چلتا ہے کس کا نشانہ تم بانگ میں پڑھتے ہو ٹھیک ٹھیک اچھا آگے سے بیٹا ہٹھو پتہ چلے اہو واہ شتا شتا ہو گیا اب تمہاری باری ہے آپ مجھے 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 منا کر پیا کریں میں ٹی پی پل ڈالوں یہ آپ کا نشانہ نہیں لگا یہ گاؤں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر یہ چپڑیوں لگی ہوئے ہیں اپلے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ لگا لگا کر بیچنے کے لئے میرے حال میں رکھیں یہ بہت زیادہ اپلے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے گاؤں ہے ابھی اس سائیڈ پر یہ مریشی بنے ہوئے ہیں اور آگے میں بڑھتے ہیں یہ سارا گاؤں تقریباً اسی طرح کی ہے اور یہ دیکھیں گندگی سے بھرا ہوا ہے لیکن ہے پاکستان کے تعلیٰ گاؤں جو ہے نا اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ شروعات تو کم از کم اچھی ہونی چاہیے لیکن یہاں شروعات میں ایسی صورتان بنی ہوئے ہیں یہ 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 ختم بھی ہو گیا ہے یہ سارا گاؤں تھا یہ پاکستان کا پہلا گاؤں چاہیے 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 پاکستان کے پہلے گاؤں کی آپ نے سیچویشن دیکھی ہے یہاں سے وہ پیچھے رہا گیا میں وہاں سے نکل آیا ہوں کیونکہ لوگ کافی کٹھے ہو گئے تھے اور وہ مجھے اپنی باتوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب خوری دور بنا ہے تو ان کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے ہوئے ہیں تو میں میری اتنی آواز نہیں میری اتنی پہنچ نہیں کہ میں ان کی ساتھ کا انٹریو کر کے تو میں لیٹ پر جاڑ سکتا اس لئے میں نے آفیت اسی میں سمجھیا کہ میں وہاں سے نہ کھسکلوں اور یہاں پر آ کر انڈویلپ چھوٹا سا گاؤں میں جاڑ پر رہے ہیں لوگوں کو کافی پریشان نہیں ہیں تکلیفیں اور سچی بتاؤں تو اکرومت سے بہت زیادہ نالا ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ناکوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عرب بارے میں کچھ نہیں سوچا گیا میں نے بھی دیکھا ہے گاؤں کا کوئی والی بارس نہیں ہے کوئی شرپ نہیں نہیں ہوئی لوگ جو ہیں وہ کچھی گلیاں کچھی ہیں نالیاں کچھر سے بھری ہوئی اور مرحل یہ بھی ٹھیک ہے کہ گورمنٹ نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن لوگوں کو بھی اس میں اتنے ہی کسور ہے جتنے گورمنٹ کا ہے لوگ بھی تو کوئی نہیں ہیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں لوگوں کا بھی پہل ہوتا ہے جو کچھ کرنا ہے گورمنٹ نہیں کرنا ہے ہمیں کچھ ہی نہ کرنا پڑے تو گورمنٹ لوگوں کو بھی چاہیے ہیں کہ اپنے سفائیس ادھائیت ادھال رکھیں جاں خود تو کار سکتے ہیں کچھ تو کار سکتے ہیں کچھ اپنے گھر کے آگے سے کورا کر کر کچھ کچھ کر کے بات کہیں سکتے ہیں اپنی گلیاں ساف کر سکتے ہیں اپنی نالیاں ساف کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہمارا ایک وطیرہ بن چکا ہے پاکستانیوں کا کہ جو کچھ کرنا ہے گورمنٹ نہیں ہمارے لئے کرنا ہے ہم نے اپنے بھی یہ کچھ نہیں کرنا تو یہ تھا پاکستان کا آخری گاؤں امید سکتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کانل کو لائک اور کانل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بسکرنا اسلام